نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کے آیت نمبر ایک سو ساتھ میں کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا اس آیت کو سمجھا اور اس آیت پر عمل بھی کیا مثال لیجئے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں دعوت کے لیے کہاں پر جاتے ہیں تائف تائف کر جاتے ہیں کتنا کلومیٹر کا سفر ہے کتنا سو کلومیٹر کا سفر ہے سو کلومیٹر کا سفر تائے کر کر جاتے ہیں تائف میں کس چیز کے لیے کوئی بزنس کوئی بزنس ڈیل تھی وہاں پر کوئی کوئی مال کوئی مال آنے والا تھا کوئی پروجیک خرید کر لانا تھا کوئی پروجیک لانا تھا کچھ اچھا کام تھا وہاں پر کچھ لینڈ زمین خریدنا تھا نہیں صرف دعوت کے کام کے لیے سو کلومیٹر چل رہے ہیں ہم سو میٹر بھی نہیں سن سکتے کل رات میں ایک مثال دیتا ہوں کل رات میں کھانا مانا مست کھا کر جو ہے یہاں سے نکلی روڈ پر اور لیفت رائٹ گئے پہلے اس کے لیفت گئے تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیڑھ کلومیٹر ہوا نہیں ہوا پتا نہیں اور سب نے کہا کہ بھائی خود دور چل رہے پیر تک نہ شروع گئے پیر درد ہونا شروع گئے واپس آ کر سب بول رہے تھے کہ بہت چلی ہے آج کئی زمانے کے بعد بہت چلی ہے ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونسی عمر میں جا رہے ہیں پچاس پچپن کے عمر میں جا رہے ہیں تائف کے میدان دعوت کا کام کرنے کے لیے مگر وہاں کیا ہوا وہاں کے عوبا شاؤں نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہاں کے شرارتی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ نبی اکرم روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اور جوتے میں پون جمع ہو گیا اب یہ نظارہ دیکھا اللہ تو دیکھتا ہے ہر چیز دیکھتا ہے اب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ نے حکم سے جبرائیل علیہ وسلم آئے جبرائیل علیہ السلام آکر کہا ہے اللہ کے نبی اکشہ بین تایخ میں دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہا کہ اللہ کے نبی اتنا تکلیف آپ کو دے رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگہ بدر میں جتنی مجھے تکلیف ہوئی تھی اسے زادہ اب ہوئی ہے مجھے اتنی تکلیف چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے گئے اور مار کھا رہے ہیں برحال تو دو فرشتے آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دے رہے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ اگر آپ حکم دے دے تو ان تائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر یا مروڑ کر رکھ دیں گے اللہ کے نبی کا جواب کیا تھا کیا تھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کا جواب تھا نہیں نہیں مجھے یہ حکم نہیں دینا ہے اگر دے دیتے تو دے دیتے تو فرشتے تو کرنے کے لیے بلکل وہاں پر ریڈی تھے اگر ہاں گرین سگنل دے دے تو ختم وطائف کی خوم تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اتنے پتھر اتنے عذیتیں سہنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ حکم دینا نہیں ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالم سمجھ گئے ہیں یہ جو آیت ہے اس کی عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی حکم نہیں دے کر آپ کا اور میرا معاملہ کیا ہوتا اگر مثال کے تو کوئی روڈ پر لڑائی جھگڑا ہو جائے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی نہیں کسی کو گھو دیا ہے گاڑی پر ٹکر مار دی اور پہلوان آئے محلے کا پہلوان آ کر کہے آپ کی طرف سے میری طرف سے کہ کیا ہوا بھئی آپ کی طرف سے کیا مار دو کیا کریں گے بھئی پوچھنا کیا ہے مار دو پوچھنے کا ٹائم سکر آپ کریں مار دو پہلے یہ ہمارا مزاج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا مزاج تھا کہ کہا اتنے پتھر کھانے کے بعد بھی میں یہ حکم نہیں دے سکتا